بائیلوجیکل کاؤز آف کلاپٹومینیا تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بائیلوجیکل فیکٹرز کی بائیلوجیکل فیکٹرز میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہے that is the neurotransmitter neurotransmitter کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سیرٹونین لیول ہے وہ بہت سے فنکشن کے ساتھ اموشن کے فنکشن کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور سیرٹونین کا لیول جو ہے وہ کلاپٹومینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر لو دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو mood disturbances کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے then the dopamine level dopamine کا جو لیول ہے وہ بسکلی ریگولیٹ کرتا ہے player activities کو اور جب وہ activity کر رہے ہوتے ہیں یعنی theft کی activity کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کو جو player مل رہا ہوتا ہے that is due to the dopamine release تو dopamine کی جو level ہے وہ ان کے اندر high ہوتا ہے اور اسی چیز کو دوبارہ سے acquire کرنے کے لیے player کی feeling کو do that act again then we will talk about the opioid opioid جو ہے یہ ایک ایسی secretion ہے باڈی کے اندر جو کہ craving کی طرف ان کو lead کرتی ہے تو جو craving ہے وہ جیسے ہی opioid کا level جو ہے وہ high ہوتا ہے تو ان کے اندر جو craving ہے for theft جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جو relapse بھی ہے وہ ان میں دیکھنے میں آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین neurotransmitters ہیں جو ان کے اندر disturb ہوتے ہیں جس کی basis کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک cost ہوتی ہے kleptomenia cost کرتا ہے then we will talk about the amygdala amygdala کے اندر جہاں یہ سارے neurotransmitters جو ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ first b gene exist کرتا ہے جو کہ عام طور پہ kleptomenia کے جو patient ہے ان کے اندر دیکھا گیا ہے so that might be an other reason then we will talk about the brain damage brain damage عام طور پہ جس طرح کوئی brain میں injury ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر frontal lobe کے اندر کوئی problem آ گیا ہے functioning میں یا جو آپ کی decision making کا area ہوتا ہے that is basically the frontal lobe تو اگر اس کے اندر کسی قسم کی abnormality آ گئی ہے یا کسی قسم کا کوئی problem آ گیا ہے یا کوئی lesion آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ kleptomenia develop ہو سکتا ہے thank you مجھ Usinganu اگر اندر